بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیق پاکستان کا ایپتابالد حویلیاں کے اندر جو جلوس ملاد کا روکا گیا اس کے اوپر شیل گھرائے گئے اس کے پچھے سارا عمران حان کا ہاتھ تھا اور عمران حان کیا سازش کرنا چاہتے تھے آڈیو لیگ کے بعد ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے ساری حقیقت عمران حان کی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو باروقت ملتی رہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ عمران حان صاحب جو نیریٹیو بیلٹ کر رہے تھے جب سے آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور ان کا جو سائفر کی سازش تھی اور جو وہ صادق اور امین بن رہے تھے اس کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دو کہ عمران حان صاحب جب سے وزارت سے اترے ہیں یعنی کہ وزیراعظم کی کرسی سے اترے ہیں تب سے لے کر ان کا جو بیانیاں تھا وہ بڑا اروج کے اوپر جا رہا تھا لیکن جیسے ہی ہیکر نے ان کی آڈیوز لیک کی ہیں تو اس کے بعد اس لوگو تاک ان کی حقیقت سامنے آ رہی ہے جس کے بعد عمران حان صاحب بڑے پریشان تھے کیونکہ جو لوگ حقیقت پساند تھے وہ تحریک لبیق پاکستان کی جانب آ رہے تھے اور وہ سمجھ چکے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران حان ہیں جو جھوٹ بور رہے ہیں اور منافقت دکھا کر ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں اس کے بعد عمران حان صاحب نے ایک اور نئی چال چلی اور ان کی کے پیکے کے اندر حکومت ہے اور ہویلیاں بھی کے پیکے کے اندر آتا ہے وہاں پہ جب تحریک لبیق پاکستان ایک پور امن ملاد جلوس جو بارہ ربیل اول کو ہر شہر ہر گلی ہر نگر میں نکلتا ہے وہاں بھی نکالا جا رہا تھا تو پولیس سے شیلنگ کروائی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو وہ ایک اور نیریٹیو تحریک لبیق پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے اندر بلٹ کروانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا جب سے وہ کرسی سے اترے ہیں تو ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیق پاکستان نون لیگ سے مل چکی ہے اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹرانجینڈر بلٹ کے حلاف تحریک لبیق پاکستان نے کوئی بیان نہیں دیا اس کے علاوہ جو نواز شریف نے دنیا کے بڑے گوستار ڈیوڈ میکرون سے ملاقات کی تو اس پر تحریک لبیق پاکستان نے کوئی لانگ مارچ وغیرہ نہیں کیا کوئی موقف نہیں آیا حالانکہ تحریک لبیق پاکستان کا موقف آ چکا ہے کیونکہ میڈیا تحریک لبیق پاکستان کے بیانات کو نہیں چلاتا تو اس وجہ سے لوگوں تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچ پائی جس کی وجہ سے یہ نیریٹیو بلٹ کرنے کے لیے اب انہوں نے تحریک لبیق پاکستان کے حلاف ریلی کو رکوایا شیلنگ کی اور اب جب سولہ اکتوبر کو ایک دفعہ پھر تحریک لبیق پاکستان کے امیر حافظ ساد رضوی پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے حکومت کے حلاف وہاں سولہ اکتوبر کو مارچ نکالیں گے تو وہ یہ کنفرم کرنے کی لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ تحریک لبیق پاکستان جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور پاکستان طریق انصاف کی جہاں پہ حکومت ہوتی ہے وہیں پہ لانگ مارچ درنا اور ریلیاں نکالتی ہے اور نون لیگ کے ساتھ بلکل ملی ہوئی ہے نون لیگ جہاں بھی کہتی ہے تو وہ وہاں پر درنا اور لانگ مارچ کرتے ہیں پیچھے ساری سازے یہ ہے یہ لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ جو ساری گنڈا گردی کی گئی تو آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے ملتے ہیں کسی اور